میں نے خود دیکھا انیورسٹی میں ایک لڑکے نے کیا کیا کانسٹ سے پہلے آیا کانسٹ ہو رہا تھا ایکشلی شروع ہو رہا تھا اگرم مائک پہ آیا اور قرآن پاک لگا دیا کہ یہ حرام ہے تم جوزخ میں جا رہے ہو بھئی آپ کی سنت سکولرشپ کی نالش بیس کی ہوگی سائکولوجی کی سنت کہاں سے نکال لیا آپ نے آپ غلام پیدا ہوئے کسی کے آپ سائکولوجی کی نفسیات کی سنت کہاں سے لے کے آئے ہیں آپ میں سوچوں گا جیسے میرے عالی نے سوچا تھا آپ اگر اتنا ہی سوچنا ہے تو علی بن عبی طالب کی طرح سوچ لو عمرو خطاب کی طرح سوچ لو نکالو ثبوت نکالتے ہیں غالی سنس نکالو نہیں ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا آپ کو زیادہ پر چل گیا ہے آپ کی داڑی ہے یا آپ میں کرتش ہلوار پہنو ہے سوال میرا یہ ہے کہ میرا آپ سے میں نے سیشن میں سنے گئے ہمیں مسلمان کو نہیں یا منکر یہ دونوں بھی ضروری ہے اور ساتھ اس کا اٹریکٹیو ہونا بھی ضروری ہے مسلمان کو دوسرے مسلمان اٹریکٹ ہونے چاہیے اس کے ایکشن سے مجھے ان کے بیچ میں ریکنسائلیشن پوچھنی تھی کہ میں اگر نہیں یا منکر کرتا ہوں اب آج کی سوسائیٹی میں تو میں کسی صورت بھی اٹریکٹیو نہیں ہو سکتا میں اگزمپل دیتا ہوں اگر میں یونیورسٹی میں جا کے نہیں یا منکر کرتا ہوں ایک کنسرٹ ہو رہا ہے اور ساتھ پچھے ازان ہو رہی ہے اور میں سین کیئٹ کرتا ہوں کہ اس کو بند کرو تو ایڈ ایڈ ٹائم ایم ناٹ اٹریکٹیو مسلم میں بالکل انڈ اٹریکٹیو مسلم ہوں جو کہ دوسروں کے پوائنٹ او فیو کو نہیں سمجھ سکتا تو آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے ریکنسائل کرتے ہیں کہ نہیں یا منکر سب سے امپورٹنٹ فرض ہے اور ہمیں مسلمان ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کو اٹریکٹ کرسکے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک جگہ میں نے آپ کے سیشن میں سنا تھا آپ نے کہا تھا کہ ابھی ہمیں یہ جو ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے ڈنڈوں سے اور مطلب اس طرح اسلام نافذ نہیں ہو سکتا ان کی کامشوں سے ہمیں انٹیلیکچول وارفر میں اسلام کو آگے لکھے جانے کی ضرورت ہے پھر میں نے آپ کی ابھی ریسٹ ویڈیو میں سنا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں اسلام جو سسٹم ہے وہ اینارکیش فلسفی کے تھرو آئے گا تو ان دونوں کو آپ کس طرح ریکنسل کرتے ہیں یہ میرا ہوگا یہ بتائیں آپ پانی میں ڈوب رہے ہوں اور دو بندے ساحل پہ آ جائیں یا کشتی لے کے آ جائیں اور ایک کہ یاد بات سنو پہلے نا تم کچھ کپڑے پہن لو میں تمہیں کپڑے پھینک رہا ہوں پہلے کپڑے پہن لو یا ایک لڑکی ڈوب رہی ہو چلیں تاکہ آپ کو ذرا سیکالوجی صحیح نصف پہ جا کے لگے وہ ایک لڑکی ڈوب رہی ہو اور دو مولوی صاحب آئیں بلکہ ایک مولوی صاحب ہوں اور ایک عام سا بندہ ہو کوئی ٹھیک ہے اور مولوی صاحب کہیں بیٹا پہلے میں تمہیں ایک چادر پھیک رہا ہوں چلے اپنے آپ کو لپیٹ لو تاکہ میں تمہیں اٹھاؤں تو پردہ بریچ نہ ہو جائے اور دوسرا بندہ کہے یاد بی بی بات سنو ہاتھ پکڑا مجھے میں تجھے باہر تو نکالوں باہر میں پردہ کریں اب یہ دونوں آوازیں آئیں لڑکی کو ڈوبتے ہوئے تو کون سا بندہ اٹریکٹیو ہے اس کے لیے مولوی صاحب کی طرف آتے ہیں مولوی صاحب کیا اٹریکٹیو ہے تو آنسر ہے نو مگر وہ کوئی خاص چیز ہیں وہ وہ سائیکالوجی ہم سب کو پتا ہے وہ کیا ہے ایسے موقع پر اگر ایسا لیکچر پڑھا ہو تو کیا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ لڑکی مولوی صاحب کے بارے میں کیا سوچے گی وہ پتا کیا سوچے گی سب کچھ کر لوں گی تیرے دین پہ نہیں آوں گی سمجھ رہے ہیں کہ تیرے دین نے تیرے یہ سکھایا ہے کہ ایک بندے کو جان بچانے کے بھی جائے تو اس کو کپڑے پھینکے میں اور ڈھوب جاؤں تاکہ تیرے پڑی گی کتابوں کو میں ریجیکٹ کرتی ہوں ہمیں رہے سو ون نہیں جب ٹرگر ہوتا ہے نا تو آپ زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے جب لوگوں کو ان کی بچیوں کو بچاتے ہیں ان کے بچوں کو بچاتے ہیں مسیبتوں سے بچاتے ہیں آپ آپ زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں صرف اور صرف میوزیکل کانسٹ کیوں پاکستان میں ایک ہائے پراریٹی امرجنسی ڈیکلیئر ہوئی بھی ہے جس کے خلاف ہمیں ون نہیں ان المنکر کرنا ہے ہم جا کے پرتے پھیکی جانے ہیں لڑکیوں کے اوپر تو آپ نے پرسٹین ون نہیں ان المنکر کے میجر ایونیوز کھلے میں مگر ہم مائنر ایونیوز کے اندر جائیں گی جائیں ہم جانگی کیوں پتہ جائیں گے کیونکہ میجر میں ہماری جان چلی جاتی ہے so it's a problem of our own weakness it's not a problem of philosophy من نہیں ان المنکر is the reason why people bow down to you کہ تُو میرا محافظہ ہے میں تیری طرف ہی جو تُو کہے گا میں کروں گا اتنا بڑا احسان کرتا ہے تُو میری جان بچا لیتا ہے تو لوگوں سے کہ تیرر سے مجھے مجھے محفوظ رکھتا ہے عمر بن معروف والا تو ایک اچھی باتیں اور نیک باتیں اور موڈ ٹھیک کرنے والے مشین ہو جاتے ہیں یقیناً عمر بن معروف نیکی کی ترغیب بھی دے رہا ہوتا ہے جنت میں بھی لے کے جاتا ہے مگر one نہیں ان المنکر is million times more attractive as human psychology کی آواز سنیں اپنے اندر سے کہ ایک بندہ میری بیٹی کو کوئی پکڑ کے اغواہ کرنے کی کوش کر رہا ہو روڈ پہ اور ایک یا بیٹے کو بھی میں بانچ کے بیٹی اس لئے کہتا ہوں صرف آپ کی psychology trigger ہو اور دو بندے آئے ہیں اور ایک کہے کہ بھائیہ مت کرو اغواہ پلیس کسی کو کسی کو تکلیف ہوگی یہ گناہ کا کام ہے ٹھیک ہے اور وہ اگلا بندہ بھاگ رہا اور دوسرا بندہ آ کے اس کو جپٹے اور چھین لے میری بیٹی گستے کہ تیری جرت کیسے ہوئی اور اس کو صحیح سبق سکھائے اور بیٹی میری حوالے کرے آکے who is more attractive obviously the second guy is more attractive ونہین منکر اور عمر بالمعروف کی کمپیرزن چارٹ نہ دعا کریں بہت ہی بڑا مسئلہ ہے بہت ہی بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ عیسائیوں نے عمر بالمعروف عیسائیت نے نہیں حضرت عیسیٰ نے نہیں یہ پال سینٹ پال نے عمر بالمعروف کو پروپاگیٹ کیا یہ آدھے گا تین بلین کرسچنز عمر بالمعروف سے کرسچن ہو گئے مگر کیا کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا they didn't change the planet کس طرف لے گئے بلکہ object کریں جب بھی انہوں نے ونہین منکر کی بات آئی چرچ نے ہاتھ اٹھا لیا کہ نا 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 مجھے یہاں پہ تھپڑ مارتا ہے چلو یہاں پہ بھی مار لو میں کچھ نہیں کروں گا کیونکہ ان کو پال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیکالوجیکل پوزیشن ہی غلط کر کے بتائی حضرت موسیٰ کے بارے میں نہیں کوئی عیسائیہ سوچتا مانتا ہے حضرت موسیٰ کو نبی مانتا ہے حضرت موسیٰ کو تاپ نبی مانتا ہے مگر حضرت موسیٰ کو turn the other cheek والا نبی نہیں مانتا حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے ٹھیک ہے تو گوھر سمجھیں اس بات کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آئیت دینا تو اس وقت عیسائیت اپنی پیک پہ تھی سات سو سال ہو چکے ہیں سات سو پورے سات سو سال ہو چکے ہیں جب قرآن پاک آیا ہے قریباً سات سو کچھ سال کے اوپر عیسائیت مین ریلیجن کے ڈیکلیئر ہونے لگے ابھی وہ عمر بالمعروف پہ ہی چل رہے ہیں یاد رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں میں نے بہترین کر دیا بکوز تم آپ کانٹیکس دیکھیں کہ تم بھی وہی کرتے ہو جو ان کی بہترین بس ہے عمر بالمعروف کرتے ہو مگر ساتھ کیا کرتے ہو تم بہترین کیسے ہو گئے ہو تم ون نہیں اندل منکر بھی کرتے ہو آپ ہیں ایک گارڈ سیکیورٹی گارڈ بھی پلانٹ وہ تذکیہ نفس کروا رہے ہیں اور تم پوری پوری دنیا کے اندر ہر مظلوم کی حفاظت کرنے کی آگئے ہو ون نہیں اندل منکر والے آگئے ہو اب میں آپ کو یہودی ریبائی کی سیکالجی بتاتا ہوں خود فرسٹین سیکھی بھی ہے میں نے ان سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ساتھ پرامس کیا تھا اس لیے مسلمان میاں مجھے کہہ رہتے ہیں میاں تیری کتاب میں بھی آخری جو آخری لڑائی ہے آخری لڑائی کوئی یہودی میں خلاف یہ تو تو بھی مانتا ہے ایسا مسلم کہ قیامت تک جو آخری بڑی نشانی ہیں وہ اس میں اہلِ یہود زندہ ہیں اس میں مسلمان زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہمیں نہیں پتا اگر تیری کتاب بھی کہہ رہی ہے کہ اہلِ یہود زندہ ہیں تمہیں نہیں کہ ہمارے اوپر اتنا سچا وعدہ ہے اینا ایسا کیا وعدہ ہے تمہارے ساتھ یعنی سے ہم وعدہ پورا نہیں کر رہے ہیں مگر ہمیں وعدہ کیا ملا تھا کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کا نظام کرو گے اس کو اسراء بولتے ہیں اسرائیل اصل میں اسراء سے نکلا ہوئے در ٹنگ در ٹراؤن ہمیں ملا تھا کہ تم آپ یہ نظام ٹنگ جو ہے نا وہ نظام لے کے آتا ہے نا بادشاہ کا اصول ہوتے ہیں قانون ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کا قانون اور کتاب کو نافذ کرنے کیلئے کہا تھا ہم نہیں کر رہے یہ یعنی سے یہ تو ہم بھی نہیں کر رہے ہیں ہمیں بھی exactly اللہ تعالی نے کہا تھا اس کا مطلب ہے اللہ تعالی ہر نبی کو ہی کہتے ہیں ان کو بھی ان کے رہبائی ہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں نظام کیلئے کہا گیا ہے انہوں نے نظام کیا تھا مسلمانوں نے تو ہم ان کے اندر چلے گئے تھے اور بڑے خوش رہے تھے اللہ کا نظام چل رہا ہے ہماری کتاب میں وہ کوئی اصول نہیں ٹوٹ رہا ان کی کتاب کوئی اصول نہیں ٹوٹتی ہے ہمارا یہ یعنی کہہ رہے ہیں سو ایم ٹرانی تیل یو اس کہ ون نحین المنکر کی سیکالوجی پہ اللہ نے ہمیں خود پیدا کیا ہوا ہے اس لیے ہمیں زیادہ اٹرائٹ کرتی ہے وہ عمد بالمعروف کی سیکالوجی بہت اچھی ہے اس ویری گوڈ ٹو سوالو ایسی ٹو سوالو ویری اٹریکٹیو ورد نار ان کمپیر دن تو ون نحین المنکر سو وہ علی موقع کے اوپر وہ علی کیل لگا دینا کہ جہاں پہ لوگوں کو بڑا مسئلہ بڑا مسئلہ فلسافکل پرابلم ہے کہ میوزک غلط کیوں ہے کہاں پہ لے کے جائے گا رادر دن سپیکر توڑ دینے یا پھر مائک کے اوپر جا کے آیتیں سنانی شکر کر دینی میں نے خود دیکھا انیورسٹی میں ایک لڑکے نے کیا کیا قرآن پاک کو اس طریقے سے دیویلیو کرنے ہم نے یہ طریقہ قرآن پاک سنانے کا لوگوں کو this was the time کہ جو لوگ قرآن پاک کو سمجھیں گے the cause of all the problem is not addressed بس reaction دے رہے ہیں کہ this is a by the way یہ psychology majorly manifested ہے کہ بس چھوٹے چھوٹی باتوں پہ بڑی کام کے پر one نہیں المنکر کی نہیں نہیں وہ تو government کے کام ہیں وہ تو philosophers کے کام ہیں وہ تو scholar سے کام ہیں کیوں کیوں smaller کام ہیں پر لے کے پیدا ہوتے ہیں کوئی فلسفی پیدا ہوا گھر میں نرس نے پکڑا تھا دو بڑے بڑے پر نکل آئے یہ فلسفی پیدا ہو گیا ایسے ہوتا ہے فلسفی ایسے پیدا ہوتے ہیں سوچنے سے اسی طریقے سے فلسفی پروان چاہی جاتے ہیں گھروں میں پیدا ہی کوئی فلسفی نہیں ہوتا یہ نرچر سے بندہ فلسفی سیکھتا ہے اسلام کی کہ میں دنیا میں وہ والے cause and effect کو اڈریس کروں اور ون نہیں المنکر کو جڑ سے جا کے پکڑ لوں سوچ کے اندر ہے نا ون نہیں المنکر کا اصل میں منکر so if you are going to be if you are a guard protector of everyone of course you are the most attractive person if you're just another guy who says the right thing okay it's a good thing to have but it's not a need to have thing it's a good to have thing need to have thing ہمیں سب کو چاہیے ون نہیں المنکر والے میں as a man بتا رہا ہوں مجھے بھی ون نہیں المنکر والا ہر وقت چاہیے ہوتا ہے میرے آباس جس کو میں پولیس یا you know protective force کہتا ہوں اور مجھے عمر بی المعروف والے بہت اچھے لگتے ہیں میں ان کی طرف کچھا چلا جاتا ہوں مگر جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے جب مجھے چاہیے ہوتا ہے کوئی چیز جب میں ان سے کیور ہوتا ہوں مجھے ون نہیں المنکر والا یاد آتا ہے this is what a power of a muslim is جو ہم نے چھوڑ دی گئی دوسرا آپ نے کیا question کیا تھا مجھے اب یاد نہیں ہے so let me ask you just to give me a little pointer دوسرا question میرا تھا اسلام کے نظام سے متعلق آپ نے ایک جگہ کہا تھا کہ شروع میں جب میں آپ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو جو ساری تنظیمیں وغیرہ کاوشے کر رہی ہیں اگر خلافت آگئی تو ایسی خلافت کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں intellectual warfare میں پہلے آگے جانے کی ضرورت ہے اور دوسری جگہ آپ نے مطلب بھی recent session میں میں نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ youth میں ہمیں anarchist psychology anarchist philosophy ہمیں ان میں trigger کرنے کی ضرورت ہے تو میں یہ پوچھا تھا کہ ہم لوگ آپ ان دونوں کو ریکنسائل کرتے ایسے ایک سائٹ کہہ رہی ہے کہ صرف جی لیکن نبی علیہ السلام سے قریش کے سرداروں نے کیا کہا تھا کہ کیوں کیوں ہمارے ساتھ اس طریقے کا ریزیسٹنس شکہ رہے ہو کیوں ہمیں غلط کہہ رہے ہو کیوں ایک پرابلم کر رہے ہو ہمارے لیے کیونکہ تم اتنے اٹریکٹیو ہو لوگ تمہاری باتیں سنتے ہیں تمہاری ورائلٹی بہتا ہے تم نہ ورنہ ایک عام بندہ حضرت زہید جو تھے وہ کعبے میں کھڑے ہو کے لیکچن دیتے ہو تھے حضرت سعید بن زہید کے والد یا ای تنک وہی ہیں وہ توحید کے پڑی تھے انہوں نے کبھی بھی نہیں مانا بتوں کو بتوں کو گالیاں دیتے تھے کعبے میں کھڑے ہو کے لوگوں کو کافر کہتے ہو رہے تھے بے وقوف بڑے اچھی اچھی عباب لگا تھے مگر ان کے پاس تو قریش کے سردار نہیں گئی کیا کہنے یہ کہنے کہ لڑکیاں چاہیے لڑکیاں لے لو پاور چاہیے پاور لے لو سونا چاہیے پیسے چاہیے پیسے لے لو جو چاہتے ہو تمہیں دے دیتے ہیں یہ کام چھوڑ دے جو تم کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نبی علیہ السلام اس وقت نبی علیہ السلام نے جواب دیا ہم صرف کو بتا ہے کہ ایک ہاتھ میں سورہ ہی رکھ دو ایک ہاتھ میں چاند کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے دے دو مجھے تب بھی میں وہ کام نہیں چھوڑنے والا جو مجھے اللہ نے حکم دے دی ہے کیا یہ what do you think this is is this not اینارکی this is اینارکی to the core ہمیں اس سسٹم سے بغاوت کرنی پڑے گی کہ جب فلسفی میں دیمک اور کینسر آکے لگ جاتا ہے ہمیں میں کیوں کہتا ہوں یہ جتنی بھی تنظیمیں بنیمی ہیں جماعت اسلامی ہو تنظیم اسلامی ہو جو بھی ہو جنہی نام سب کے پتا القاعدہ ہو یا آئیسیس ہو حدود تحریر ہو یا جو بھی ہو آپ اب سکولرشپ کی فلسفی دیکھیں آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں ریڈنگ لیٹرچر اور ریڈنگ سیکالوجی اور صحابہ کی لائف کی با بتا رہا ہوں یہ وہ علیہ السیکالوجی کو پر آگے ہیں اس پر صحابی فیٹ ہی نہیں آتے کیوں صحابی فیٹ نہیں آتے صحابی فطرہ کی ساکولوجی کو اللہ تعالیٰ کی نبی اللہ علیہ السلام سے ڈرک لیے رہے تھے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ والا اسلام نہ آجائے صحیح ڈرتے ہیں کہ یہ والا اسلام نہ آجائے جو یہ بولوی صاحب کہہ رہے کیونکہ وہ فطرت جو صحابہ کی چکنیک ہے اس کے بھی خلاف ہے اور صحابہ کی اس کلچر کے بھی خلاف ہے نبی اللہ علیہ السلام کے سٹینڈنگ کلچر کے خلاف ہے جو انہوں نے خود اسٹیبلش کر دیا تھا کلچر معاملات تک کلچر ایک انڈویجویل کی رائٹس کا کلچر انڈویجویل کی پریزنس کی اوپر اس بندے کی لیبرٹی و فیڈم کا کلچر یہ تو ختم کر دیتے ہیں یہ کہانی ہی ختم کر دیتے ہیں ان کی سائیکولوجی کل ڈسپوزیشن ہی غلط ہے اس لئے میں کہتا ہوں اور میں اکیلا کون ہوں کہنے والا میں بڑے بڑے سکولور اس وقت زندہ ہے میں ان کی نام بتا رہتا ہوں وہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے وہ علیہ السلام آجائے جو مولوی صاحب اس وقت بول رہے ہیں جو علماء اکرام نے ابھی اسٹیبلش کر ذہن میں اسٹیبلش کیا ہوا ہے میں میرا نہیں الفاظ خلی there is a problem that we better understand these people are just interpreting their own psychology ڈاؤنسٹیز ان کو خود نہیں پتا میں آپ کو اس لئے خواتین کے انگل سے بتاتا ہوں کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی خواتین کے انگل سے بتایا معاشرے کے اندر liberty of individual کیا ہو سکتی ہے اور وہ والے تمام حدیثیں وہ والے تمام واقعات آج کل کے مولوی کو سنائیں میں بتاؤں قتل کے فتحے لگا رہے گا آپ حدیثیں بھی سنا رہے ہوں گے اوپر پردے سے لے کے آپسی معاملات کے اوپر business کے اوپر لوگوں کے ساتھ mail جول کے اوپر basic social norms ان کی اتنی کچھ ناکس ہیں political acumen zero world view zero سوچیں جڑا intellectual progressiveness حرام حرام بیدت نعوذ باللہ کیا بات عبداللہ بن عباس بین کیے گئے ہیں ایک بھی حدیث سنائیں آپ عبداللہ بن عباس سے آج بن عبی طالب کی ایک بھی حدیث سنائیں جو بھی intellectual core کی باتیں کریں نہیں نہیں یہ آگے نہیں پروپیگیٹ کریں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہیں تو کسی اور کو بھی حرام کر دیں گے میں آپ کو کیوں یہ باتیں بتا رہا ہوں کھول کھول کے صرف social نہیں even intellectual level پہ بھی ان بھائی صاحب ان تمام لوگوں کو کوئے میں پالا جاتا ہے وہ بیچارے کیا کریں مہددین صاحب وہ گالیاں دیتے پھڑتے ہیں سید قدر میں گالیاں دیتے پھڑتے ہیں جو بھی عالم قرآن پاک کے اوپر ساری عمر گزار دے مگر ان کے مدرسے سے نہ گزراؤ گالیاں بڑھیں گی اس کو کیوں کیونکہ اس نے ایسی باتیں لیٹرچر میں سے نکال گیا کیوں دے دی ہیں نبی اللہ علیہ السلام سے کیوں ثابت کر دی ہیں جو میرے مولی صاحب سے میرے استاد سے ثابت نہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پک چلے اہلے دیس چہرے کا پردہ فرض کرتے ہیں کہ یہ فرض ہے یہ اللہ چاہیے اس کے لئے ناری ناری جنمی آم اور انہی کے اپنے ریسرچر ٹاپ سکولر ناصر البانی کہتے ہیں نہیں یہ چہرے کا پردہ ثابت نہیں میں اس کو چہرے کو ننگا کرنے کی ثبوت دے رہتا ہوں نبی اسلام کے ٹائم سے ناصر البانی سوچیں اندر ان کتاب کے جواب میں ابھی تک کوئی کتاب بھی نہیں لکھ سکے میں کیوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ چیزیں انہوں نے ڈال دی ہیں اسلام میں میں چہرے کے پردے کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ دوبارہ سے کچھ ہوئی یہ میں نے نہیں کیا سلمان آپ کی why is somebody else's screen share is visible on my system ربعہ آواز آرہی آپ کو جی ابھی آرہی ہے جی سر آرہی ہے اوکے سو آئیم ٹائن ٹیلیو ڈیسننٹ ڈیسننٹ کہتے ہیں دو اپوزنگ بیلیف ویلیو سسٹم بیلیف سسٹم فلوسفی تکرا رہی ہیں آپس میں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑا صحابی فیل ہو جائے گا اگر ہمارے والے ورژن نوی طالب کے رول تک موجود تھا اسلام وہ والا لبرل نہیں ہے یاد رکھئے کہ جو مسلم لبرلز اپنے آپ کو پروجیٹ کرواتے ہیں مگر وہ والا کنزرورٹی بھی کہیں سے نہیں ہے کہ جو کہ ہمارے کنزرورٹی مولویز نے زبردستی زبردستی گسایا ہوئے اپنے اندر وہ والے کرائیمز اسلام میں اسلام میں اتنے کرٹیکل نہیں ہیں جو کہ پاکستان میں ہائیلی کرٹیکل ہیں اور وہ والے کرائیم اسلام میں اتنے کرٹیکل ہیں جو کہ پاکستان میں بڑے کیجول ہیں حکمتیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں دربار کے ملہ اس وقت قاضی القزدہ بنے ہوئے ہیں ہر بندہ اپنی اپنی حکومت کو خوش کر رہا ہے ہر ملک میں ہر مسلمان ملک اور باتیں کر رہا ہے کہ وہ سوشیو اکنومک سسٹم کے اندر سسائیٹی کے اندر کیا نورم ہونی چاہیے ساب سے پہلے پولیٹیکلی اپنی ویکنس تو ثابت کرو ایڈمیٹ کرو کہ تم ایک دربار کے چھوٹے سے چٹو ہو جس کے خلاف سارے کے سارے صحابہ لائیہ کرتے تھے ہر میں اس ملک کی بات کرو پاکستان سمیت کہ جو وہ علی فتوے نہیں دے گا کبھی بھی وہ علی باتیں اوپن نہیں کرے گا جو کہ حکومت کے بگر انٹرسٹ اس کو زیادہ پتا ہے کبھی زندگی میں نہیں اس کو بلایا کسی دو نمبر حکمران نے کبھی اپنے پاس مگر اس کو زیادہ پتا ہے کہ پاکستان کے فورن پالیسی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں بے شرم آدمی نام اسلام کا ہاتھ میں قرآن پکڑنے میں سب نے یہ تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہائر پوزیشنز کے پر اپنے آپ کا اسلامی سکولرشپ میں ڈالتے ہیں میں نے وہ الگی بی ٹی کے قانون کے اوپر ہائلائٹ شروع کی کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں قانون ہے آپ کا پتہ ہوں کہ یہ شریعہ شریعہ کورٹ کے شریعہ کانسل کے جو چیئرمین ان کا سیکنڈ ان کمانڈ کا فون آیا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے بے شرم آپ پوچھ رہے ہیں ثبوت کیا ہے آپ لوگوں نے سائن کیا ثبوت کے اوپر آپ پوچھ رہے ہیں میرے پر ثبوت کیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھل پاس ہو رہا ہے یہ اتنے ناہل ہیں یہ لوگ اسلام کے نام کے اوپر یہ دونمبری چل رہی ہے یہاں پر نہ عورت کو پرداشت ہے اسلام نہ آدمی کو پرداشت ہے نہ پروفیشنل کو نہ لے مین کو وہ اللہ اسلام نہیں کسی کو پرداشت ہو رہا کہ جو یہ پرزنٹ پر پرزنٹ کری جا رہے ہیں اور اوپر سے ان کی ایموشنل ویکن انٹیلیجنس کی ڈمنیس چیک کریں کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو ایک بہت ہی زہر میں بجھا ہوا ایک ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے اور بات کرنے کی بجائے بس بس ٹائٹل دے رہے ہوتے مطلب زبردستی کر رہے ہوتے اور کبھی میں قادیانی ہو جاتا ہوں تو کبھی میں یہ ہو جاتا ہوں کبھی میں یہ کیونکہ ان کی پولر سائکولوجی میں یہ چیزیں ایسی ریجسٹر کی جاتے ہیں دیکھ ناٹ ڈیفینڈ تو دیکھ سٹارٹ ٹیکنگ ان اس نا جس می میری کیا کہاتا ہے ہر بندے کو دیکھئے گا مودودی مردود ہو گیا سجید کتب ایکسٹریمیس پتہ نہیں کیا القائدہ وہ ٹیررنسٹ ہو گیا میں خالید دو اپنے ٹائم کے نام کے بار 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 بولے جا رہا ہوں ہر اس انٹیلیکچول کو انہوں نے بھگڑا کہ جو ان کی اس لینئر ڈائیگرام سے ہل رہا تھا صرف اس لئے کہ وہ لینئر ڈائیگرام کہاں سے آ رہی ہے میکسیمم ٹو ہنڈرین فیفٹی یئرز اگو اس سے پہلے وہ ڈائیگرام پلوٹ بھی نہیں ہے کہیں پہ اپنے آپ کو سندھ 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 بولی جاتے ہیں ان سے بہتر سندھ تو صوفیوں کے پاس ہے جو اٹلیسٹ کسی صحابی تک پہنچاتے ہیں ڈریکٹ ان سے پوچھیں سندھ سندھ علماء اکرام سے بھری ہوئی ہے اور وہ فلسفی جو کہ عقیدہ کی فلسفی جو کہ معاملات کے اوپر امپلیمنٹ کرتی ڈریکٹ وہ زیادہ سے زیادہ ایک سات بیس سال ایک سات تین سال پیسے جاتی ہے اس سے پہلے کی وہ استدلالیں نہیں ملتے کہ جو کہ انہوں نے اپنی طرح سے اسیوم کیا ہے کہ علی بن ننبی طالب نے بھی قرآن پاک کی آیت سے یہی استدلال کیا تھا یا وہ انہوں خطاب نہیں کیا تھا میں انہوں ڈیبیٹس کا حصہ ہوں اس میں علماء اکرام نے ان کے پرقش چوڑا دیئے ہیں لوکل انڈویجیل سکولرز نے کہ یہ حدیث یہ والا معاملہ یہ والا واقعہ ثابت کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس نیچے اب کہیں جا کے اس کی حرمت بٹھا دیا امت کے اندر it's such a big problem no one's trying to open the big پینڈوراس باکس کے بھئیہ اصل میں تو جس بندے کے آدمی قرآن ہے basically وہ اسلام سے دور بکھا رہا ہے عمران اکان نواز جریف یا آرمی والے نہیں دور بکھا رہے ہیں ریچر ڈاکنز نہیں دور بکھا رہا نہ سٹیفن ہاکنز دور بکھا رہا ہے مولوی عبداللطیف صاحب دور بکھا رہے ہیں میں ویسے ایک فیک نام لیے ویسے مولوی عبداللطیف صاحب بگر سکولرشپس وہ دور بکھا رہی ہیں اسلام سے اور ہم بیٹھے ہیں کہ ٹی وی پہ انڈین فلمیں چلیں گی تو لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے ہالی ووڈ چلے گا تو اسلام سے دور ہو جائیں گے جی نہیں پاکستانی مولوی چلے گا تو اسلام سے دور ہو جائیں گے کومن سنس کے ٹیسٹ کروا کے دیکھیں میں نے کیے ہیں میں نے کیے ہیں یہ ٹیسٹ مولوی صاحب کا لیکچر لگوائیں دس دن تک اور فلمیں لکھوائیں دس دن تک اور اسلام کی اسلام کی سکولوجیکل ٹیسٹنگ کریں تو لوگ کہیں گے یہ نائٹ میر باکس ہے یہاں پہ نہیں میں نے جان اور اس کا پر ثبوت کہاں سے مل رہا ہے پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جو مسلمانوں کی اور غیر مسلمانوں کی روش ہے وہ صاحب سمجھا رہے کہ بچے اللہ والے کیوں نہیں ہیں بچے اللہ والے کیسے ہوں ان کے باپ جو تھے وہ یا ماں جو تھی وہ اس آپ کے اس دریا سے گزارتے ہیں بچوں کو اور بچہ راستہ بھی مر جاتا کہ صاحب کچھ ٹھیک ہے تیرے والا دین نہیں پیلیا اور یہ ایک مسلم انہیں آپ اور میں سوالو یاد اکھئے گا کسی اور نے نہیں سوالو کرنی ایسا ایسا لو سیلف ایسٹیم کا اسٹیبلشمنٹ کوئر ہے اور میرے سے بڑا مدرسل کا پرپوننٹ کوئی نہیں ہے کہ ان کے پاس ہی جا سکتے ہیں راستہ وہی ہے مگر راستے میں اس لیول کی گہری گہری کھائیاں ڈال دی انہوں نے وہ بچارے اتنے کامپلیکس تھے آپ کسی بھی ایک سکولر آف مدرسلے کو پکڑیں جو کہ سٹوڈنٹ ہے اور اس کی سیکلوجیکل ٹیسٹنگ کے لئے تو بچھلے گا سارے سیکلوجیکل ڈسارڈرز بچارے کے اندر ہیں سب سے بڑا انفیورٹی کامپلیکس کا چکار ہوئے لو کامپلیکس ایبسلوٹلی نو پریزنس آف واریز گوئن آن دی پلینٹ پلیٹیکل اکیومن پلیٹی ڈاؤن تو دی پلیٹی زیرو تو اس بچارے نے کیا کرنا ہے وہ بھی بڑے ہوکے اپنے سکولر کو پوڑا پارٹ کرے گا کامپلیکس کی بات سیلس ایسٹیم نہیں ہوتی وہ کسی پر لائے کرتا ہے اور یہ چاٹ رہتے ہیں کہ میری سنت ہے میری سنت ہے بھئی آپ کی سنت سکولرشپ کی نالج بیس کی ہوگی سیکالوجی کی سنت کہاں سے نکال لیا آپ نے آپ غلام پیدا ہوئے کسی کے آپ سیکالوجی کی نفسیات کی سنت کہاں سے لے کے آئے ہیں آپ میں سوچوں گا جیسے میرے عالم نے سوچا تھا آپ اگر اتنا ہی سوچنا ہے تو علی بن نبی طالب کی طرح سوچ لو عمرو خطاب کی طرح سوچ لو نکالو ثبوت نکالتے ہیں والی سنس نکالو نہیں ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا آپ کو زیادہ پر چل گیا ہے آپ کی داڑی ہے یا آپ کے آپ میں کرتہ چلوار پہنا ہوئے یہ ان کے basic petty arguments چکتے ہیں so I'm not against the intent of people I'm against the skill of people I'm against the intelligence lack of intelligence of people I'm against the way these people are اچھے نیتے سے دوزخ ملے کی دانے کا فائدہ میں نے کہا اچار ڈالیں نیت کا گیرنٹیڈ اللہ کے دشمن پیدا ہو رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں گیرنٹی دشمنٹ پیدا ہو رہے ہیں تمسخر کیا کریں گے اسلام کا کیوں کیونکہ اببا جی نے بس یہ سوال پوچھا ہے قرآن پاک حفظ کیا ہے کہ نہیں قرآن پاک کا کچھ پتا چلا ہے نہیں کچھ نہیں پتا نہ میرے اببانہ پوچھنا ہے حفظ کرنے پہ پچاس پچاس کوڑے ملتے ہیں مجھے ہر ہفتے قرآن پاک کا کیا آیت سمجھ آئیے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا لیکن کیا بکز تواتر سے یہ چلا آ رہا ہے so i'm so so deeply affected by the way people are behaving اس کا ثبوت کیا ہے آپ سوچیں ثبوت کیا ہے اس کا palestine is a big litmus test for me yaman is a big litmus test for me sudan is a big litmus test afghanistan is a big litmus test it's such great litmus tests kبھی آپ سنیں گے کہ ڈیٹیل کبھی کسی مولوی نے بتائی ہو فلسطین میں اصل میں کیا چل رہا ہے کہ ایک پاکستانی لڑکا ٹرین ہو سکتا ہے جمعہ کے خدمے میں فلسطین میں اصل میں cause کیا ہے چونکہ کشمیر کا لفظ بولنا politically correct ہے local army اور police اور government والے خوش ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کشمیر کی بات ہو رہی ہے برملاب کشمیر کشمیر لگے رہتے ہیں ورنہ ان کو کشمیر کا بھی کچھ نہیں پتا کہ اصل میں call and effect کے ہیں یہ ان لوگوں کے حالات ہیں اس لیے فلسطینی بیچارے مر رہے ہیں کیونکہ local کے interest کے اندر کچھ اور چیزیں centralize کی گئی میں نے خود کراچی میں میں نے خود جماعتینٹ کیا ہے جس میں بہت top کے ہیں پاکستان کے top کے سکولر لیکچر میں انہوں نے convince کر رہے ہیں لوگوں کو جمعہ میں کہ شامی لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں نہ یہ حکومت کے خلاف جاتے اور نہ اللہ کا عذاب آتا ہے ان کے اوپر یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے ان کے اوپر کیونکہ انہوں نے حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھائی تھی سوچیں یہ یہ psychology نیچے دی جا رہی ہو پر آپ سوچیں کہ تُو اللہ کے نام کے اوپر لوگوں کو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ لوگ تیرے اوپر جرہ بھی نہ کر سکیں اور وہ جاہل عوام بیٹھی بھی ہے پوری مسجد میں کم اکم دو ہزار بردہ بیٹھا ہوا اتنی بڑی مسجد ہزار تو چلیں ہزار دو پندہ تو تو ہو گئی اور بس سن لوگ کے سن رہے ہیں کہ ہاں وہ کام نہیں کریں گے تو شامیوں نے کیا تو کیا کہ we will not create any resistance against whatever is being applied on us بشار الاسد ہو یا پھر لوگ کل کوئی منحان خان نواز شریف so it's a problem only youth can solve i'm telling you i promise you بابے میں اتنی energy نہیں رہتی بچارے میں وہ کہتا ہے یا رب میں کچھ کرنا بھی چاہوں تو میرا جسم جواب نہیں دیتا تیکھیں so it's something i'm not talking about just energy of the physical muscle i'm talking about your brain energy as well mind آپ کی تھک جاتے ہیں آپ کتاب نہیں لکھ سکتے آپ you need to if you want to be a writer influence the people even that you'll have to start in your 20s and 30s غلط ہی فلسفہ تک پہنچیں at least شروع تو کریں ٹھیک جائیں گے آپ ٹائم پہ ہی تک پہنچیں موسیقی